خود والنصار اولیاء صدق اللہ العظیم قابلِ انصد احترام صدرِ جلسہ موغانا عبدالواس صاحب اکابرینِ جمعیت قائدینِ جمعیت ہمارے فلسطین کے انتہائی قابلِ صدرِ احترام نمائندِ کارکنانِ جمعیت سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں جمعیتِ علماءِ اسلام صوبہ بلوچستان اور تمام ازلا کی جماعتیں اور کارکنان اور بالخصوص زلہ کوئٹہ کے کارکنان اہدداران کو اس عزیم الشان کانفرنس کے نقاط پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس کانفرنس کے اثرات کو پوری دنیا پر منتب فرمائیں اور قائدِ ملتِ اسلامیہ کا جو پیغام ہے انسانیت کے لیے امت کے لیے وہ گھر گھر تک پہنچے اور خاص طور پہ اس کانفرنس سے جو توقعات وابستہ ہے جو ہمارے فلسطینی بھائی جو ظلم و جبر کا شکار ہیں یہ کانفرنس ان کے لیے ممد و معاون ثابت ہو سکے برادرانِ عزیز جمعیتِ علماءِ اسلام پوری امت کی ہمیشہ نمائندگی کرتی ہے جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے جبر ہوتا ہے چاہے وہ فلسطین میں ہو کشمیر میں ہو برما میں ہو شیشان میں ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کے ساتھ نہ صرف اظہارِ یجیتی کیا ہے بلکہ ایک مؤثر آواز بن کر ان ظالم قوتوں کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کی ہے آج فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ہم نے بشاور کے جلسے عام سے فلسطینی بھائیوں سے ہمہ سے اظہارِ یجیتی کا اعلان کرتے ہوئے ملک بھر میں ہم نے مظاہرے کیے اور فلسطین کے مسلمانوں سے اظہارِ یجیتی کیا اور آج کا یہ جلسہ کچھ سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہارِ یجیتی کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہیں سیاسی طور پہ اخلاقی طور پہ اور ہر لحاظ سے انشاءاللہ ہم سے جو کچھ ہو سکے گا ہم ان کے ساتھ مالی تاب ان کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے میرے عزیز دوستو قضیہِ فلسطین کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ انیس سو اٹالیس میں انیس سو سینٹالیس میں پاکستان بنا انیس سو اٹالیس میں عالمی قوتوں نے عالمی دہشتگرد طاقتوں نے فلسطین زمینِ فلسطین عرضِ فلسطین سے دس لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل کیا اور یہاں لاکھِ یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا میرے محترم بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خاتم الانبیاء آخری نبی مبوس فرما کر اس کائنات میں بھیجا اسی دن سے یہودیوں نے کمر بستہ ہو کر یہ تیہ کر دیا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس امت کو چلنے نہیں دینا مگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خلفاءِ راشدہ اس کے بعد خلفاء اور سلاتین نے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈہ گاڑ دیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈہ سر بلند کیا اور ہر جگہ پہنچے یہودی جلتے رہے لیکن ان کا بس نہیں چلا میرے محترم بھائیو وقتے وقتے سے انہوں نے ایسی سازشیں دیار کی خلفاء کے قتل کرنے میں شہید کرنے میں ان کا ہاتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھیرگار کے رندات وہیں یہودیوں کی طرف پہنچتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ تخریب کاری کی دہشتگردی کی اب امریکہ جیسا دہشتگرد سرپرستی کے لیے اسرائیل کو مل کیا ہے اور اس بات سے آپ واقف ہیں کہ امریکہ کا صدر اس وقت صدر بنتا ہے جب یہودیوں کا پیسہ خرچ ہو جب یہودیوں سے معاہدہ ہو کہ صدر بننے کے بعد آپ نے ہمارے نظریات کا تحفظ کرنا ہے اسرائیل کا تحفظ کرنا ہے اور پھر دوری پوری دنیا کی معیشت پر یہودیوں کا کنٹرول ہے اور اگر یہودی ہاتھ کھینچ لے تو امریکہ میں بیبس ہو جاتا ہے اور برطانیہ میں بیبس ہو جاتا ہے اور اسی طرح مغربی دنیا پر بھی معاشی طور پر اسرائیل کا کنٹرول ہے اور پوری دنیا پر آپ کی معیشت پر یہ آئی ایم ایف والے یہ ورلڈ بینک والے یہ ایشین بینک والے یہ کہیں نہ کہیں جا کے یہودیوں کی سرپرستی میں یا ان کا کسی طرح کنٹرول ہے اس پر اور اسی طرح انہوں نے پوری دنیا کی معیشت کو اپنے مٹھی میں لے لیا ہوا ہے اور دنیا اسلام ایاشی میں مبتلا ہے دنیا اسلام خواب غفرت میں مبتلا ہے ستاون اسلامی ممالک اوائیسی اوائیسی کے نام سے یہ کس بیماری کی دوا ہے یہ کس کام کی ہے یا صرف اپنے اپنے ذاتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ اتحاد ہے اوائیسی ہے عرب لیگ بائیس ممالک کا اتحاد ہے بائیس ممالک کا کس مرس کی دوا ہو تم کس مرس کا علاج ہو تم ایٹم بم بڑی اچھی بات لیکن یہ کب اس نمال ہوگا فلسطینی کٹ مر رہے ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں خواتین میں ظلم جبر ہو رہا ہے خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے بوڑے اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے کب تم حرکت میں آگے خواب غفلت بزدلی کشمیر مودی نے ہڑپ کیا پچھتر سال تک کشمیری پاکستان کا نام لیتے کٹتے مرتے رہے خواتین کی اسم دری اور بے حرمت ہوئی ایسے بغیر اتھ حکمران ان کی موجودگی میں ان کے اقتدار میں کشمیر حرب کر لیا گیا ہندوستان نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے جو کشمیر کا اسٹیکس تھا اسے ختم کر ڈالا سال میں ایک دفعہ ایک دن یوم کشمیر منایا جاتا ہے کشمیر دے منانے سے کشمیری ان کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے کشمیری لٹ گئے کشمیری مر گئے پاکستان کے نام پہ مرتے رہے اور آخر کار مودی نے تباہ برباد کر دیا کشمیر کو فلسطین مسلم دولیہ کے سامنے ہیں اڑوس پڑوس میں اسلامی ممالک سارے سب کے بارے میں سنتے ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پر سوں فیلان ریاست وہ حبل عابر ہونے والا ہے فیلان ریاست انہوں نے بارڈر پہ میزائل فٹ کیے ہیں فیلان ریاست کے ٹینک اور تو پھانے وہ پہنچ گئے بارڈر میں پچیس دن ہو رہے ہیں کہا ہیں کہا سے انہوں نے کوئی بار کرنا ہے یہ بارڈر یہ سب چیزیں دکھانے کے لیے ہے میرے عزیز دوست دوست ازرائیل ایک صفاق قاتل ہے اس کی پشت پر عالمی دہشت گرد امریکہ برطانیہ فرانس یہ تمام مغربی ممالک اور سب کھڑے ہیں ان کو اصل افرام کر رہے ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں ان کو جناب والا غزہ افرام کر رہے ہیں ہر قسم کا اصل افرام کر رہے ہیں اور مسلم دنیا تماشا بنی ہوئی ہے تماشا بنی ہوئی تو ایسے میں ہم مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے ظاہر میرے پاس ٹینک میرے پاس میزائل نہیں ہے میرے پاس جنگی تیارے نہیں ہیں میرے پاس یہ یک دہکی کے جلسے ہے میرے پاس ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پیسے جمع کرنا ان تک پہنچانا کس وقت ان کو خوراک کی بھی ضرورت ہے اس وقت ان کو کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے عدویات کی ضرورت ہے پانی بن کر دیا گیا ہے محاصرہ کر دیا گیا ہے اب غزہ محاصرے میں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں حماس کو اور ان مزاہمتی قوتوں کو جو مسلسل جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اقوام متحدہ امریکہ کا لونڈی منع ہوا ہے اقوام متحدہ نے کبھی اپنے قراردادوں پر عمل درامت نہیں کروایا کشمیر سے مطلق قراردادیں پاس ہوئی ان پر عمل درامت نہیں کروا سکا فلسطین کے بارے میں قراردادیں پاس ہوئی عمل درامت نہیں کروا سکا حال ہی میں قراردار پاس کی گئی جنگ بندی کے لئے امریکہ نے ویٹو کر دیا امریکہ نے ویٹو کر دیا تو امریکہ برابر کے شریک ہے بلکہ سب سے بڑا جارے ہے جو فلسطینیوں کا قتل ہم ہو رہا ہے اور اس میں برابر وہ شریک ہے میں جرمانی میں ایک موقع پر جب وہاں پالی منٹینین سے تبادل خیال ہوا تو انہوں نے بہت ساری بات نے کی میں نے ایک بات ان کے سامنے رکھی کہ اقوام متحدہ کا آئین کہتا ہے کہ کوئی شخص کوئی قوف اور کوئی ملک کسی ملک پر کسی قوم پر کسی شخص پر بلا جواز حملہ کر دے تو اس قوم کو اس ملک کو اس شخص کو دفاع کا حق پہنچ تائے میں نے کہ اراق پہ الزام لگا کہ اراق جوہری اسلحہ بنا رہا ہے اقوام متحدہ نے وفد بھیجا ایران کا چھان مارا کہیں اس کو جوہری اسلحہ بنتے نہیں ملا تو واپس اقوام اقوام متحدہ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ اراق میں جوہری اسلحہ بن رہا ہو اقوام تدیام کیا اراقوں کا ایسے موکے پر اگر اراق کے لوگ اراقی کو اگر مضاحمت کرتی ہے میدان میں آ کر دفاعی جنگ لگتی ہے تو یہ اقوام متحدہ کا آئین انہیں اجازت دیتا ہے اقوام متحدہ کا آئین انہیں اجازت دیتا ہے آج فلسطین فلسطینی عمام حماس کے جمعان اور مسلمان وہ اپنی دفاع کی جنگ لگ رہے ہیں اس لیے کہ فلسطین کی زمین ہے اور اسرائیل قابض ہے قابض کے خلاف وہ جنگ لگ رہے ہیں اس کا حق ان کو اقوام متحدہ کا آئین دیتا ہے ایسے میں امریکہ اسرائیل کے پشت پر کھڑا ہے جو غیر قانونی جنگ اسرائیل لگ رہا ہے اسرائیل قابض بھی ہے جاری بھی ہے ظالم بھی ہے اس ظالم کے پیچھے امریکہ اور مغرب کھڑی ہے تو ایسے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنے قراردادوں پہ جب عمل درامت نہیں کر سکتا تو پھر اقوام متحدہ کہنا یا مختلف اقوام کے مسائل کو حل کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی معنی نہیں رکھتا پھر ایسے میں اقوام متحدہ کو ختم ہونا چاہیے یہ ادارہ مسلمانوں کا دشمن ادارہ ہے افغانستان کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ کا جو کردار رہا اسلامی دنیا کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کا کردار رہا یہ الگ بات ہے کہ اٹھالیس نیٹ و ممالک جو ظلم جبر کی انتہا کر دی انہوں نے افغانستان میں مگر افغانی قوم استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیٹوں کو شکست سے دوچار کیا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العظیم فلسطین کے مسلمان حماس اور مجاہدین وہ انشاءاللہ امریکہ اور اسرائیل کو گھڑنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے اور انشاءاللہ فلسطین ایک دن ایک آزاد فلسطینی ریاست کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے گا تو لہٰذا ہماری تمام تر ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ مجاہدین انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے میں ایک نعرہ لگاتا ہوں آپ مجھے جواب دیں گے اسلام ذرا زور اسلام فلسطین یمیتی علماء اسلام پاکستان پاہنداباد بہت شکریہ مجھے خفل مجھے موسیقی